اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل اے ہوپ آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گی کیوں نہ میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا ہائیلیٹر شیئر کر دوں جو آپ کے فیس پہ تھاؤزن ووڈ کا بلب جلا دے اور آپ روشنی پھیلاتی رہیں تو جیسے کہ آپ سب گرلز کو پتا ہے کہ ہائیلیٹر کے بغیر ہمارا لکھ کتنا انکمپلیٹ لگتا ہے میک اوینٹی ادوری سی رہ جاتی ہے آج کل تو ویسے بھی دوئی ایلیومنیس لکھ بہت زیادہ ان ہیں سادہ زبان میں کہوں تو چمکنے والا لکھ بہت زیادہ ان ہیں تو جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں آج آئیکونک لینڈن ایلیومنیٹر کا ریویو اس کی شیئرڈ پرائس کوالیٹی ساری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے ایلیومنیٹر اور ہائیلیٹر میں کیا فرق کیسے کیسے یوز کیا جائے سب بتایا ہے ویڈیو کو انٹر کلاس میں دکھے گا پیکیجنگ کی بات کریں تو بہتی کلاسی بہتی سوبر اس کی پیکیجنگ ہے وائٹ کلر کے اور سلفر کلر کا آئیکونک لینڈن اس کے اوپر لکھا ہے اس کے باکس کے اوپر انگریڈینٹس ایکسپائری ڈیٹ ہاؤ تو یوز سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کرلٹی فری ہے اور پیرابن فری بھی ہے اس میں صرف پلانٹ انگریڈینٹس یوز ہیں اچھا جی تو آپ کو یہ اس طرح کے گلاس بوٹل میں ملتا ہے ڈروپر والے فوم میں اور ساتھی ساتھ اس کے اوپر آئیکونک لینڈن ایلیومنیٹر لکھا ہے پیچھے انگریڈینٹس اور ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ منچن ہے اور یہ تین شیڈز ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا ہیں اور ون بائی ون ان کو سویچ بھی کریں گے اور ان کا ٹیکچر بھی دیکھیں گے اچھا جی تو پہلے نمبر پر ہے بلوسم یہ تھوڑا پینک شین دیتا ہے اور اس کا ٹیکچر ریو زیادہ لکڑی اور رنی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے میرے پاس نمبر ٹو شائن اور یہ تھوڑا سلور کلر ہے یہ سلور کلر ہے اور یہ بھی کافی فیس بینا اچھا سا لوگ کریئٹ کر دیتا ہے اور یہ پیور سلور نہیں ہے تو تین ٹون میکس ہے اچھا جی تو نمبر تھری پر ہے گولڈن یہ کوپر گولڈ ہے یہ جو گولڈن آپ کو کلر آپ دیکھتی ہو نا یلوش ٹیپ کا وہ بلکل نہیں ہے کوپر گولڈ ہے بہت ہی کلاسی ان کی پیکجنگ لگتی ہے اب ون بائ ون میں نے سارے شیرز کو سواج کر دیا ہے دو اس کا ٹیکچر جو ہے وہ لکڑی اور رنی ٹیپ کا ہے تو آپ کے فیس پہ یہ بلکل اچھا سیٹ بھی ہو جاتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی لکڑ والی چیز لگائی ہوئی بہت اچھا سیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا سی بلینڈ بھی ہو جاتا ہے اس کے پیگمنٹس کی بات کرنا تو بہت ہی ہائی کلاس پیگمنٹس ہیں اس کے سب بلکل بھی نہیں لگتا ہے یہ ڈیوپس ہیں یہ ایکونک لینڈن کے ڈیوپس ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے میں نے دراز سے انہیں بائی کیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں فیس پہ اتنا زیادہ مون نہیں یوز کرتے ہیں بہت ہی کم اس کی کوئنٹیٹی آپ یوز کریں گے فیس پہ اگر آپ اس کو ڈیریکٹی اپنے فیس پہ یوز کر رہے ہو بینہ کسی میک اپ کے تو فیس کو لازمی موسٹرائز کیجئے گا آپ اس کو دو تین طرح یوز کر سکتے ہو فاؤنڈیشن کے ساتھ مکس کر سکتے ہو فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے اس کو یوز کر سکتے ہو اور پلیز اپنے فیس کو موسٹرائز کر کیے گا یہ دیکھیں جس کی کوئنٹی پگمنٹس کی بہت زبردست قسم کی اس کی کوئنٹی ہے میری طرف سے فلی فلی ریکمینڈڈ ہے اور بہت ہی اچھے سے آپ کی فیس پہ سیٹ بھی ہو جاتی ہے میں نے فیس پہ بھی یوز کر کے دیکھا ہوا ہے فیس پہ جو ہینا کوئنٹیٹی کام ہونی چاہیے آپ اپنے اکوڈنگ اس کی کوئنٹیٹی کام زیادہ کر سکتے ہو تو یہ اپ ٹو یو ادروائز یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اچھا چی تو آپ کرتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں کوئلیٹی وائز بھی بہت اچھے ہیں میں دسکرپشن باکس میں ان کا لنک دے دوں گی ڈرائی اولی سکن ساری سکن پر بہت اچھے سے سیٹ بھی ہو جائیں گے ہیلیٹر اور ایلیومنیٹر کے فرق کی بات کریں تو ایلیومنیٹر ایک تو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور ہیلیٹر پاودر فارم میں ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں اور ایلیومنیٹر کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ہائے پوائنٹس کو یہ بلپ کی طرح روشن کر جاتا ہے اور آپ اس کو بس تین طریقے سے یوز کر سکتے ہو فاؤنڈیشن کے ساتھ مکس کر کے فاؤنڈیشن سے پہلے اپلائے کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فیس پہ میک اپ کرنے کے بعد بھی اسے یوز کر سکتے ہو کسی بھی ہائیلیٹر کی طرح اور آپ نے جب اسے بند کرنا ہے اس کی لٹ کو بہت ٹائٹلی آپ نے بند کرنا ہے اتر وائز یہ سوک سکتے ہیں میری طرح سے تو یہ فلی ریکمینڈڈ ہے میرا جو فیوریٹ شیڈ تھا وہ تھا بلوسم کیونکہ ایک پنکی سا لک آپ کے فیس پہ دیتا ہے تو اس لیے مجھے وہ زیادہ لگا گولڈن ون مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ کوپر شیڈ ہے تو اس لیے بھاگی فلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ